آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے سینئر صحافیوں کی غیر اسمی ملاقات ہوئی ہے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کافی حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے اور ملکی حالات کسی بھی انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے بطور اتحادی پوری کوشش ہے کہ حکومت اپنی مدد پوری کرے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد یاسین سے یاسین آگاہ کے جے گا جی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں سینئر صحافیوں نے غیر اسمی ملاقات کی ہے گورنر پنجاب سردار جنگ خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کافی حد تک اتفاقے رہے ہو چکا ہے آئینی بینچ بنانے پر اتفاق ہوا ہے بہت جلد اس پر قانون سازی ہو جائے گی ملکی اراز کسی بھی انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے گورنر نے کہا مطور اتحادی پوری کوشش ہے کہ اکومت اپنی مدد پوری کرے ملک میں سیاسی استحقام آئے گا ملک معاشی طور پر ترقی کرے گا ملکی محشت بہتری آنا شروع ہو گئی ہے سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ تی ایس او کی انعقاس دنیا بھر میں ملکی امج بہتر ملکی ملکی سمایہ کاری میں بھی اصافہ شیرنگ کے حوالے سے جو باتیں ایک مسئلہ تاہ پائی تھی ابھی تک درامر نے نہیں ہوا ملکی مفاد کی خاطر اکومت کے ساتھ کھائے ہیں سرافے رہے ہیں موریت کا حوالہ ہے اور جہاں ایس چیزوں کو ٹھیک کرنے کے ضرورت ہوتی ہے ان کی نشاندری کرتا ہوں ٹھیک ہے آسین بہت شکریہ آگے بڑھے بات کریں کہ بند روڈ ایکسس کنٹرول کوریڈور پروجیٹ فائلوں میں دب چکا ہے منصوبہ کے افتتاہ کے بعد فیز ٹو پر پورے سرار خاموشی چھا گئی ہے پنجاب حکومت کے رازی ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن فور کے نفاظ کے بعد کوئی پیشرفت نہ ہو سکی الڈے کے بند روڈ پروجیٹ سے متعلق بھیجی گئی سمبری پر پنجاب حکومت نے کوئی ریسپونس نہ دیا اس حوالے سے مزید بات کریں گے زین العابدین سے زین بتائیں بند روڈ پر ٹریفک توانی کو بہتر بنانے کے لیے ایکسس کنٹرول کوریڈور پروجیٹ کا پہلا فیز تو مکمل کر دیا گیا لیکن اسی منصوبے کے جو دوسرا فیز ہے وہ فائلوں میں دب چکا ہے بند روڈ پروجیٹ کے افتتاہ کے بعد فیز ٹو کے حوالے سے ایک پر اسرار خاموشی چھا گئی ہے وزیراعلا پنجاب نے بند روڈ افتتاہ کے دوران سروس ٹو کو مزید کشادہ کرنے کا حکم دیا تھا اور اسی تناظر میں پرائیوٹ افراد سے ارازی ایکوائر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا لیکن پنجاب حکومت کی ارازی ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن فور کے نفاظ کے بعد کوئی پیشرفت نہ ہو سکی الڈی اے کی بند روڈ پروجیٹ سے متعلق بیجی گئی جو سمبری ہے اس پر بھی پنجاب حکومت نے کوئی رسپونس نہیں کیا موجودہ صورتحال میں بابو سابو بند روڈ پروجیٹ کے لیے ارتیس کنال گیارہ مرلے ارازی ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن فور تو نافذ ہے جس کے لیے دو ارب دس کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے مسلسل سیکشن چھے کے نفاظ میں تعدیل بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بند روڈ پروجیٹ فیس ٹو کا معاملہ مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے آہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے تھے بند روڈ ایکسس کنٹرول کوریڈور پروجیٹ فائلوں میں دب گیا منصوبے کے افتتا کے بعد فیروز ٹو پر پر اسرار خاموشی چھا گئی بنجاب حکومت کے ارازی ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن فور کے نفاظ کے بعد کوئی پیش رفت نہ ہو سکی آپ کو بتا رہے کہ بند روڈ ایکسس کنٹرول کوریڈور پروجیٹ فائلوں میں دب چکا ہے منصوبے کے افتتا کے بعد فیس ٹو پر پر اسرار خاموشی چھا چکی ہے بنجاب حکومت کے ارازی ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن فور کے نفاظ کے بعد کوئی پیش رفت نہ ہو سکی ہے لڈ اے کی بند روڈ پروجیٹ سے متعلق بھی بیجی گئی سمبلی پر پنجاب حکومت نے کوئی ریسپونس نہ دیا ہے آگے بڑے بڑے بات کرے گے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے کہا ہے کہ سرکاری تعلیم ادارے ہو یا پرائیویٹ انہیں سیاست کے طرف نہیں جانا چاہیے پولیس کی میس ہینڈلنگ کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں کوئی بھی تعلیمی ادارہ نہیں جاتا کہ وہاں پر ایسا کوئی کام ہو ہم کسی بچے کو نہیں کہیں گے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں وہ پریس کلب میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے کالج کا واقعہ ہے دیکھیں یہ انسٹیٹوشنز ہیں میں اس میں پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کروں گا ان انسٹیٹوشنز کو آپ کیوں برباد کر رہے ہیں چاہے پرائیویٹ انسٹیٹوشن ہو چاہے سرکاری انسٹیٹوشن ہو آپ اس کو اپنی سیاست کی نظر لے کے جا رہے ہیں جو پولیس ہے اس کی میس ہینڈلنگ کی وجہ سے ہو گئے ہیں بطور انسٹیٹوشنز کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے انسٹیٹوشن میں یا اداروں میں یہ کام ہو کسی بچے کو یہ نہیں کہے گے کہ وہ جا کے قانون کو ہاتھ میں لے ہم تو کہتے ہیں ہم ماں بہنوں والے ہیں کہ اللہ کرے اس قسم کے واقعات نہ ہو لیکن جس طریقے سے انہوں نے ناکامی کے ساتھ اس واقعے کو ڈیل کیا ہے پنجاب گورمنٹ نے وہ آپ کے بھی سامنے سوشل میڈیا پر من گھڑت خبر کا معاملہ لاہور کے نیچی کالج کے کیمپس کے طلبہ اور شہر پسند اناثر نے توڑ پھر کر کے چھے سرکاری موٹر سائیکلیں جلا دی پولیس نے مقدمہ درج کر کے نامزد چوبیس ملزمان حراست میں لے لیے ہیں دوسری جانب گرفتار سیکیورٹی گارڈ آن کو واقعہ ثابت نہ ہونے پر رہا کر دیا گیا مدستر حسین کی ریپورٹ دیکھئے سوشل میڈیا پر من گھڑت خبر کا معاملہ لاہور کے نیچی کالج کے تلور شہر پسند اناثر نے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے چھے سرکاری موٹر سائیکلیں جلا دیں پولیس نے نامزد چوبیس ملزم گرفتار کر لیے تقریباً دو سو پچاس نامعلوم شہر پسندوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی آر تھانا ہربنسپورا میں ساب انسپیکٹر عثمان اکبر کی مدعیت میں درج کی گئی ایف آئی آر کے مطن کے مطابق شہر پسند اناثر نے پیٹرول بموں سے پولیس پر حملے کیے پیٹرول بم پولیس سٹیشن کی پارکنگ میں پھینکے گئے جس کے نتیجے میں چھے ملازمین کی موٹر سائیکلیں جل گئیں پولیس نے نیچی پولیج میں طالبہ سے زیادتی کے شبے میں گرفتار گارڈ کو رہا کر دیا ہے سیکیورٹی گارڈ آن کو چند روز پہلے گرفتار کیا گیا تھا پولیس کا کہنا کہ آن کو سرگودہ سے گرفتار کر کے تفتیش کی گئی زیادتی کا واقعہ ثابت نہ ہونے پر رہا کر دیا گیا کولیج انتظامیہ اور پولیس کی جانت سے واقعہ کو من گھڑت قرار دیا جا چکا ہے مدسر حسین لاہور نیوز لاہور کے تعلیمی داروں میں حالیہ واقعات سے متعلق آلہ سطح کی تحقیقات کے لئے درخواست کی گئی ہے لاہور آئی کورٹ نے آئی جی پنجاب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی کی ریجسٹرار کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے یہ ریپورٹ دیکھے لاہور کے تعلیمی داروں میں حالیہ واقعات سے متعلق آلہ سطح کی تحقیقات کے لئے درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آلیا نیلم نے شہری آزم بٹ کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کی جانب سے رانہ سکندر ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے دورانے سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہمارے ایک فل بینچ میں ایک کیس چل رہا ہے ہم نے آج ہی پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ نیجی کالیج کے واقعہ کے بارے میں ریپورٹ جمع کریں اس بچی کی زندگی تباہ کر دی چاہے اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے یا نہیں آج ہی پنجاب عدالت کو بتائیں کہ ایسی ویڈیوز اور تصاویر پھیلنے کے بعد پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آلیا نیلم نے ریمارکس دیئے کہ انٹی ریپ ایک تو متاثرہ بچی کا نام پبلش کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیا آج ہی پنجاب اتنا بے خبر تھا اس نے تصاویر اور ویڈیو وائرل ہونے دی تمام افسران ریکارڈ سمید 18 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہوں آئی جی پنجاب جامعہ پنجاب میں خودکوشی کے حوالے سے بھی ریپورٹ پیش کریں ہمیں اس واقعہ کا ہاتھ سے لکھا ہوا روزنام چاہ چاہیے درخواست گزار کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے فلور پر بتایا کہ لاہور کالج کی وائس چانسلر نے مجھے کہا کہ یونیورسٹی میں حراسکی کے خلاف ہم کچھ نہیں کر پا رہے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کس قسم کی شکایت ہیں کس طرح کی حراسکی ہے وقیل نے بتایا کہ میڈیا نے حراسکی رپورٹ کیا ہے مجھ تک یہی لفظ پہنچا ہے پنجاب یونیورسٹی میں ایک طالبہ کی خودکوشی کا واقعہ سامنے آیا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے عدالت نے درخواست پر مزید سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی کیمرہ ٹیم کے حمرہ نیجی کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے پروپوگینڈے پر وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کا پریس کانفرنس میں کہنا ہے کہ ایسے واقعے کو بنیاد بنایا گیا جو سرے سے ہوا ہی نہیں تھا آئی سی ایو میں پڑی بچی کو ریو وکٹم کہا گیا سوشل میڈیا پر طلبہ کو گمراہ کر کے موہم چلانے کی کوشش کی گئی اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے نیجی کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے پروپوگینڈے پر وزیر اللہ پنجاب مریم نواز نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایسے طریقوں سے ہم انہیں اپنی سیاست چمکانے کی اجازت نہیں دیں گے بچی کا نام استعمال ترکے پنجاب میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں غیر ملکی سربراہان آ رہے تھے وزیر اللہ پنجاب کا کہنا تھا کہ ایک جھوٹی داستان گھڑی گئی جس کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں دس اکتوبر کو یہ واقعہ ریپورٹ کیا گیا جس بچی کو ریپ کا وکٹم بنایا گیا وہ ہسپتال میں زیر علاج تھی جس گارڈ پر الزام لگایا گیا پولیس اس کو سرگودہ سے گریفتہ کر کے لائی بچی جس کا نام عزہ ہے اس نے بتایا میں تو بیمار تھی بچی کی والدہ نے کہا کہ میری پانچ بچی ہیں ان کی شادی کیسے ہوگی سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ عزہ پاک صاف ہے وزیراعلا مریم نواز بولی پنجاب گروپ آف کالیجز بچوں کو ایک عرصے سے تعلیم دے رہے ہیں پنجاب گروپ آف کالیجز کے مالک ایک عزہ دار اور ذمہ دار شخصیت ہیں میرے دور میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میں نے اپنے منسٹر سے بھی کہا ہے کہ آپ کو اتنی جلدی کیمپس کی ریجسٹریشن موطل نہیں کرنا چاہیے تھی اس کے لیے میں اپنے ایڈوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا میں نے کہا کہ آپ کو وہ موطل نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا وہ کسی عزتدار آدمی کا ہے وہ ایک چینل کی اونر بھی ہیں لیکن پنجاب گروپ آف کالیجز پورے کو اس طرح ٹانش کیا گیا چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالیجز ہو یا وہ کوئی بھی ہو وزیراعلا مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ سمجھتی ہوں پنجاب حکومت کو اس کا مدعی بننا چاہیے ایف آئی اے کو درخواست دے دی گئی ہے خواتین میری ریڈ لائن ہے چیف جسس سے درخواست ہے ایسا کوئی بھی ملزم قانونی سکم سے نہ بچ پائے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا طلبہ کے لیے آہم اقدام پنجاب میں ایک ستیس عرب روپے کا ہونیہ سکولرشپ پروگرام مریم نواز کے ہدایت پر ہونیہ سکولرشپ کی ریجسٹرشن شروع کی گئی ہے پروگرام کے تحت عرصر ڈسپلن مزمین کے طلبہ کو سکولرشپ دیا جائے گا یہ ریپورٹ دیکھیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ہر سال تیس ہزار طلبہ کو سکولرشپ ملیں گی پنجاب کی پچاس پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے طلبہ سکولرشپ حاصل کر سکیں گے انڈر گریجوئٹ ڈگری پروگرام کے تحت چار سے پانچ سال تک سکولرشپ مہیا کیے جائیں گے طلبہ کی اہلیت کے تائین کے لیے میٹری کے تیس فیصد اور انٹر میڈیٹ کے ستر فیصد نمبروں سے میریٹ بنے گا ہونیہ سکولرشپ کے تحت طلبہ کی مکمل ٹیوشن فیس ادا کی جائے گی بائیس سال سے کم عمر تین لاکھ سے کم آمدن رکھنے والے پنجاب کے شہری سکولرشپ کے لیے اپلائے کر سکیں گے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے طلبہ بھی سکولرشپ کے لیے اپلائے کر سکیں گے وزیر اللہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کا ہر طالب علم میرا بیٹا اور ہر طالبہ میری بچی ہے مریم نواز نے کہا کہ ہونے ہر سکولرشپ کا مقصد محدود وسائل کے ساتھ اچھے نمبر حاصل کرنے والے طلبہ کو عالی تعلیم کے مواقع فرہم کرنا ہے اٹھارہ اکتوبر تک سکولرشپ کے لیے اپلائے کیا جا سکے گا وزیر خزانہ پنجاب کہتے ہیں کاروباری حالات بہتر کرنے کی پولیسی بنا رہے ہیں اپوزیشن کو سمجھنا چاہیے کہ معیشت کی بہتری کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے پی سی ہوتل میں فورت پاکستان فیوچر آف ریٹیل بزنس سیمٹ اینڈ ایکسپو کا احتمام وزیر خزانہ پنجاب مجتبہ شجاو رحمان نے خصوصی شرکت کی ریٹیلرز سیمٹ میں سرکردہ کاروباری شخصیات بھی شریک ہوئیں سبائی وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر علیہ پنجاب کی رہنمائی میں ایسی پولیسیاں بنا رہے ہیں جس سے کاروبار آسان ہو ریٹیلرز کو زیادہ مواقع دے رہے ہیں اس شعبے میں پہلے ہی بڑی سرمایہ کاری ہے تاہم مزید سرمایہ کاری کی گنجائش بھی موجود ہے مجتبہ شجاو رحمان نے مزید کہا کہ آپوزیشن کو سمجھنا چاہیے کہ بہتر معیشت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے مہنگائی چالیس ویسے سے کم کی ہے عوام احتجاج کی سیاست مسترد کر چکے ہیں صرف ایک جماعت ہے جو ہر چیز کو ایکسپلائٹ کرتی ہے جو کہ پاکستان کے لوگوں کو میں آپ کے میڈیا کے توسط سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ دیکھیں اور فیصلہ کریں کیا پاکستان کو دیوالیاں ہونا چاہیے کیا وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا کی طرح دیوالیاں ہو جائے وہ لوگ جو آئی ایم ایف کو خط لکھتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ شروع کیا جائے اور آج اللہ تعالیٰ نے میربانی کی ہے کہ پاکستان دوبارہ سے جو ہے وہ ٹریک پہ ہماری ایکانومی آگئی ہے بہت زیادہ پوزیٹیو انڈیکیٹرز ہیں آپ کی انفلیشن جو پچھلے تین سال سے تیس فیصد سے اوپر کھڑی تھی آج اللہ کے فضل سے سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن آگئی ہے منتظمین کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ریٹیلرز کے بھڑتے ہوئے کاروبار کے لیے مواقعوں کا جائزہ لیا جائے تاگر سرمایہ کاری بھی ہو اور روزگار بھی ملے کیمرامین امیر ریش کے ساتھ زاہد عبید لاہور نیوز سیاسی جماعتوں کا جاتی عمرہ میں اکھڑ چھپیسوی آئینی ترمیم پر تین پارٹی سربراہوں نے سر جھوٹ لیے نون لیگ پیپرز پارٹی اور جے یو آئی فے کے قائدین میں آئینی شکوں پر تبادلہ خیال ذرائع کے مطابق جے یو آئی کی آئینی بینچ بنانے کے ساتھ پہلے پانچ ججز کو شامل کرنے پر تجویز سامنے آئی ہے سربراہ جے جو آئی بولانا فضل رحمان اور پیپرز پارٹی آئینی بینچ بنانے پر متفق نون لیگ کی پہلے آئینی عدالت بنانے اور پانچ ججز کی بجائے متلکہ کمیٹی کے ذریعے ججز تائنات کرنے کی تجویز نواز شریف فضل رحمان اور بلاول بھٹو کا آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جے جو آئی فے عدالتی اصلاحات پر متفق ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم آئین اور پارلیمان کی بالا دستی چاہتے ہیں مناسب وقت پر آئینی ترمیم دونوں ایوانوں سے منظور کروائیں گے جو جوڈیشل ریفارم کی ارادہ ہے جس سے ہم پارلیمان کی اور آئین کی بالا دستی چاہتے ہیں جس سے ہم عوام کو جلدی اور فوری انصاف تلوانا چاہتے ہیں ہمارا امید ہے کہ اسی کنسنسس کے ساتھ مناسب وقت پر ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو حاضر ہے ان سے پاس کروا کے دستی چاہتے ہیں سربراہ جیجوائی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک اتفاق رائے ہو گیا دیگر نقاط پر بھی اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں پی ٹی آئی قائدین سے بھی مشاورت کروں گا بلاور صاحب نے ہماری میزبانی کی اور ایک طویل میٹنگ میں ہم نے مجووزہ آئینی ترمیم پر تقریباً اتفاق حاصل کر لیا تھا خاص طور پر عدلیہ کے اصلاحات کے حوالے سے عدلیہ کے اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے کچھ دوسرے نقاط ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں میں انشاءاللہ کل اسلام آباد پہنچ کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادہ سے بھی بات کروں گا اور ان کا اتفاق رائے بھی انشاءاللہ حاصل کیا جائے گا نائب وزیراعظم اسحاق دار کا کہنا تھا عدلیہ سے متعلق اصلاحات پر تین جماعتوں میں اتفاق رائے ہو چکا ہے سیاسی جماعتیں عوام کی بہتری کے لیے کوشہ ہیں پاکستان میں ایسی او اجلاس کا ہونا خوش آئند ہے جوڈیچل ریفارمز پہ کنسنسز ہم تین جماعتوں کا الحمدلہ ہو چکا ہے جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ایک آدھ روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش شفت ہوگی تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری ایکسرسائیز جو ہے یہ لوگوں کی بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے صدر مملکت آصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف وزیراعلا مریم نواز گورنر پنجاب اور دیگر بھی ملاقات میں موجود تھے صدر مسلم لی قنون میاں نواز شریف کی جانب سے سیاسی رہنماؤں کے عزاز میں اشائیہ دیا گیا